نمسکر دوستو سبھی کسانوائیوں کو رام رامل دوستو آج سترہ اپریل دو جار تئیس دن سو مار دوستو چلیے جان لیں گے دلی اجاد پور منڈی میں آج کا سبجیوں کا کیا کچھ بجار چلا منڈی میں کیا کیا والا چلیے جان لیں گے سنی بھائی کی دکان پر جیسے چلیے دوستو جانتے ہیں بھائی صاحب کی دکان پر سیملہ میرچ آئی دیسی وڑا پرمال آیا اور پنجاب والی سیملہ میرچ حریانے والی سیملہ میرچ اتر پردیس والی دوستو میں کیونکہ ڈیڑھ سو روپے جوڑے کی واج مار رہے ڈیڑھ سو روپے جوڑے کا مطلب ہے پچھتر پر پنی بتاؤ جی کیا پڑے گا اس میں 20 کلو کی پنی ہے 20 چوکے یعنی چار پہ کلو سے بھی کم ہے کونے چار پہ کلو بچے بڑے گی صاحب جی تب ان کو گاڑی یہ دیرہ میں ان کو گی سکر نہیں کر رہا نمسکار بھائی صاحب جی سنجے بھائی صاحب جی آج کیا محل ہے جی کہاں کہاں کی سیملہ میرچ کر رہے جی سیملہ اپنے پاس تو صاحبات کی اس کے بعد ہے پنجاب والی اچھا جی بڑیلی والی آئی ہے اچھا جی ایک گاری آگرہ بھی تھی اچھا یہ کٹے والی جو بڑیلی کی ہے اس کا کیا بجار چلا جی کٹے والی کا بجار آج چل رہا ہے آٹھ روپے دس روپے کٹے والی کا آٹھ روپے دس روپے کلو پرسو سے کل سے کم ہو یہ ڈرژہ ڈرژہ ڈرہ ڈرژہ ڈرژہ ڈی دس کی بھی کی وہ دس روپے کیلے ہوا اور آت ملے اللہ کی تھی گاری ڈسکے اور کہاں کیا ہے یہ آگرہ والی ایسا ہلکی ہے یہ تو ہلکی ہے وہ آٹھ دس میں بکری ہے پانچ اوپے چھے روپے ہلکی ہے اگر بڑھیا ہوتی تو یہ بکتی آٹھ دس اچھا جی اور آج کا ہری تکھی مرچی آتی ہے جو انسی تکھی مرچی فیروزپور والی کا بجار رہا ہے سترہ اٹھارہ فیروزپور کا ہمالی جی ہے فیروزپور کی ہری مرچی یہ پنجاب والی پنجاب والی وہ سترہ اٹھارہ اور جو بریلی بجار رہا ہے ہی درہ کی ہی برینی وہی اٹھتر نمبر بیس روپے اٹھتر نمبر بیس روپے کیلی آچھا جی اچھا اور بھائی سبجی ہے دیسی پرمل دیسی پرمل کبھی آج بجار پیٹا ہویا ہے دیسی پرمل بکری ہے سمجھو آتھ پینتیس روپے سے چالیس روپے دیسی پرمل between 35 روپے سے لے کر چالیس روپے اور اپنے پاس یہ سیڑ لیس خیرہ بھائی سبجی سیڈلیس خیرہ 11 بارہ اور کیا مال ہے جی بیگن نہیں آجیا بیگن آج 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 آیا تھا بیگن آت میں بکنی لاغنوہ والی آیتا ہے ہاں جی بیگن ناغلوی دلی بڑھا ہے ناغلوی آیا جی گول بیگن یہ جو ایسی پنیوں میں آتا ہے جی یہ والی پنیوں میں آتا ہے جی اس کا کیا بجان چلی؟ یہ سولار دلکاز یہ سولار رفتہ کنی میرے کیوں گا پچھتر میں کون ہے جو تم کو یار دلیواروں کے پچھتر میں پنجاب میں بکڑی چالی پچاس میں مان لو وہاں بھی کھتی نقصان ہے اس میں سب کو نقصان ہے بیپالی کو نقصان ہے اس میں سب کو نقصان ہے کمال کی بات آدھو گی اور پچھتر میں بھی بکنی رہی چھتر میں بکنی رہی یہ جیسے حلہ مچا رکھانے دوستو یہ ہے بھائی صاحب کی دکان کا ایڈرہ سین کا کونٹیکٹ نمبر سیملہ میرچ پہ تو اب کی بار گرہن لگ گیا دیکھو گرہن آئے گا اس کے بعد اس کے اوپر سے گرہن اترے گا ہے نہیں دوستو یوپی والی یہ ہے یہ تو پھر بھی سات آٹھ روپے جیسے بھی گرین نو روپے گلو پر باقی پنجاب والی سیملہ میرچ کا تو بڑا بور آل جی چلئے دوستو جان لیں گے بھائی صاحب کے پاس آج کا کٹھل کا کیا بجار چلا ہے ان کے پاس یہ کٹھل آتا ہے جو اپنا کیرلا والا چلئے جان لیں گے آج کس کی کیا دورپورٹ ہے نمزکار بھائی صاحب جیس بھائی صاحب جی کیا بجار چلا جی کٹھل کا جی چھراب جی آج چھراب جیس کا چھوتا سے بی سک کہ سنی چودا روپے سے بی سک کھی سرپے نمبر ایک کا جی نمبر ایک بی سک کھ سنی یہ چھوزارپے پندر رپی ایسا جی اور جو چھانٹ کر بڑ یا وہ بیشک کی سو روپے اچھا جی کھیرلا والا ہے جی ہے پہلے ریٹ تیز تھا جس کا ٹھیک تھا جی پیجا تیز تھا وہ لاشٹ بھی چل رہا وہ گرمی پڑ رہی ہے جانا اچھا جی اچھا تو ڈیمیج بھی ہو رہا جی اس میں سے دیمیج جادہ ہو رہا اچھا جی اچھا دنیواد بھائی صاحب دوستو یہ بھائی صاحب کی دکان کا ایڈرس ہے ان کا یہ کونٹیکٹ نمبر اور یہ بڑے بڑے دانے ہاں جی ہیں کت کتنے کلوں کے بیٹھ جائیں گے یہاں سے بڑے دانے ہاں جی 15-16 کلوں کا ایک دانہ ہاں چلیے دوستو جان لیں گے آرکینڈ کمپنی پہ آج کا سبجیوں کا کیا خوش بجار چلا آرکینڈ کمپنی پہ جو بینگن آتا ہے کھیرہ ہے دیسی کھیرہ بینگن ہری مٹر فرانس بین بین چلیے پہلو آپ کو ہری مٹر کا دکھا دیں پھر فرانس بین پھر جانے کے کاسی ہو آئی سے آج کا بینگن کیا ریٹ بیچھا انہوں نے ان کے بعد فرانس بین اور مٹر تو بارہ بین نہیں ملے گی باقی ساری سبجیے ملیں گی جو بولی چلی یہاں پر دیکھتے ہیں کون کون بولی کر رہا ہے 210 ڈاڑی دوستو 210 ڈاڑی دوستو 210 ڈاڑی بولی کا کام بھی سال بھائی کا ہے یہاں بول دی کرنا راہل بھائی یہاں پر بیٹھتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کہاں کہاں کی مٹر آ رہی کیسی مٹر چل رہی ہے ایکشو دس 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 ایکشو تیس ٹھولیس ایکشو تیسے hovering یہ گئی دوستو ایکشو بیس روپے دٹی جیسی مٹر آئے گی دوستو ویسا اس کا ریٹا ہے پہلی دیکھو دو سو کی آ گئی دو سو بیس cant dt اور یہ ایکشو بیس روپے گئی کتنا باری پھڑ گئے دڑی کا ریٹ ہے دڑی بولتے ہیں پانچ کل لوگ یعنی پانچ کل دڑی کا ریٹ ہوتا ہے اسی صاحب سے کانٹے پر بوری لگ جائے گی یہ دوستو ایک سو ساٹھ روپے دڑی یہ ایک سو ساٹھ روپے دڑی رہا گی ایک سو ساٹھ روپے دڑی یعنی ایک سو ساٹھ روپے پانچ کل لوگ کے ساٹھ روپے دڑی گئی ایک سو داس نہیں سو پہ دڑی سو کا مطلب ہے بیس روپے کلو بیٹھ گیا ہے سو روپے دڑھی بیس روپے کلو بیٹھ گی پانچ کلو کا ریٹ ہوتا ہے اسی صاحب سے کانٹھے پہ بوری تل جائے گی یہاں پیسے جما کروانے پڑیں گے جیسا مال آئے لو جی یہ گئی دوستو دو سو چالیس روپے دڑھی یہ کوئی ریٹ من دیگا کہا کہ پسند آنے کی بات ہے جیسا جس کو مٹر کا کٹھا پسند آئے گا ہے ایسا بھولی لگا ہے اندر ہوتا ہے دوستو چالیس رو emulate لات رو دیکھ لیں جی پھر جاتے ہیں آج کا کیا رہنا تھا درستو ایکoduادہ ایک سو دان ایک سو دان دیس رنید بیس ایک سو بیس ایکسو تیس 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 62 جہ تیس میں 3 30 تیس 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 اس موس又 ہے تیس 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 ایک سو پچاس روپے دوستو ایک سو پچاس روپے دڑی ہے یہ یعنی تیس روپے گلو بیٹھ کیجئے تیس روپے گلو لو جی ایک رو کٹھا کٹیں گا بھے یہ گئی دوستو دو سو بیس روپے دڑی یعنی جیسا مال اس کا ویسی ریٹ چلیے جان لیں گے راحل بھائی سے اور آئی ریٹ میں کہاں تک گئی یہ کہاں کہ اری مٹ رہا ہے فرانس بین کا کیا بجار چلا راحل بھائی سہد دو سو بہتیس نمبر دکان پر جا لیے وہاں پر پہلے کھیرے اور بہنگن کا پھوچھ لیں ہاں جی بھائی سہب جی ہاں جی کاسیل بھائی سہب جی آج کا بہنگن کے سارے ریٹ بتا دو کہاں کا بہنگن کیا ریٹ جی بہنگن یہ آگرے والا ہے جی یہ چوچو ہاں جی سب اچھا جی چوچو کا کیا ریٹ ہے جی چوچو بھگرا ہے جی دس بارہ روپے گلوں اور یہ پنی والا کالا بھینگن جی ہے موٹا کالا بھی بارہ تیرہ روپے بھی اچھا جی اچھا اور یہ والا کہا جی ہے یہ والا بھی آگرہ یہ جی سب اچھا جی یہ سارا آگرہ ہے جی اور اس کے لیوہ اور کہاں کا اس کے لیوہ تو ابھی تک ہمارے پاس تو یہ آگرہ کا ہی آرہا ہے اور آج وہ نانگلوئی آتا ہے آپ کے پاس کٹو میں بوریوں نانگلوئی والا بھی اسی بھائی روح صلی اللہ علیہ وسلم سیڈلیس چودہ پاندر روپے گلے اور یہ کریلا وائیں سب پنیوں میں جو آ رہا ہے کریلا آیا تھا اپنے پاس رات کو تیس سے پینتیس روپے بیٹھا ہے کریلا تیس روپے سے پینتیس روپے اور کیا مال آیا ساجی بجی فلال تو یہ وہ آیا تھا کیا نام اپنا توری آئی تھی یہ پلین جن کا توری ہے پلین آئی توری کالی 35 سے چالی 35 روپے سے چالی سور پہ کلو آج جی اچھا گیا آیا تھا گیا بیٹھا روپے پنی اور بجن جیس میں بجن تیس کلو پیٹھا ہے چار روپے کلو چار روپے کلو چکری والا چار روپے کلو چار روپے کلو بڑا 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 لے لکے یہ سارا کھیرہ پڑا ہوا ہے اپنے پاس یہ سارا یہ نہیں ہے اور یہ گاڑی بھی ہاں جی آن جی آن جی آچھا جی آچھا جی آچھا سب پڑھا مال بہت پڑھا جی دنیواد بھائی صاحب جی اپنا موبائل نمبر جی نائن ایٹ ڈبل ون سکھ زیرو ٹو نائن ایٹ سیمن آر کے ڈی چار سو سینتیس کلاسیم بھائی یہ مال زیادہ نیکہ گاڑو ہے یہ گاڑی ہاں لیٹ آئی ہیں گراگ نکلے گا کچھ گراگ بھی کم ہے آج آن جی دنیواد چلی دوستو جان لیں گا راحل بھائی کہ آج دو سو بتیس نمبر دکان پر ہے یہ ہے بی دو سو پکا پتہ بھی نہیں بھائی مجھے کیا نمبر ہے بی دو سو چونتی تینتی کی آہ ہوگا بھائی یہ ہے یہ راحل بھائی کی دکان راحل بھائی دکان راحل بھائی بی چار سو اڑتی دی چار سو اڑتی ہے تو وہ نمبر ہے جی چلو جون صاحب یہ ہوگا یہاں پر بھی زیادہ مٹر آ جاتی ہے فرانس بھی یہاں رکھ دی جاتی ہے آن جی آن جی نمسکر بھائی صاحب جی بھائی صاحب جی آج ہی در آکے بیٹھ گئے جی وہاں سے آن جی مال کافی تھا یہاں بھی مال دکتے رہا دینا پڑتا ہے آن جی آج مٹر زیادہ کرے آن جی آن جی مال اترہ ہنٹو مال کافی ہے آچھا دی چھے گاڑی اترہ ہنٹ سے ہیں چھے گاڑی کا مطلب ہو گیا آترہ ہنٹ سے نانہ کرتے بھی پندرہ سو تھارہ سوٹتا آچھا دی سورو سو تھارہ سوٹتا اترہ ہنٹو مال تھا آچھا دی اور یہ اپنا ہیماچل بھائی دی ہیماچل میں ہنڈ جی جو شولنگ مالا مال تھا ہنڈ وہ تھا کمزن ساڑھ تین سنگ کرنگا ہاچھا تھا سر نگ آچھا دی اور دلی مال تھے مائیک پاس کر لو جی تو زیادہ جھوڑ جھوڑ کے بول رہے ہیں مائیک پاس کوئی نہیں مائیک آم یہ paکڑ لو جی مائیک آم یہ پکڑ کو مائیک آم یہ پکڑ لو جی مائیک آم چھے گئے دلی سے تین گھالی دی آچھا دی تین گھالی ملنگتا سارا تین سو دلی سے جی کن سنگ تہتری ملنگ آچھا جی اچھا جی ڈلی سے آج گو بھی شروع ہو گئی یہ جو ہاں میں نے دیکھی تو جین کٹھوں میں یہ والی جی ہاں اچھا جی اچھا خول کو بھی آج پہلی بار آئی کیسے پہلے بھی بکیزار رہی ہے اچھا جی آج پہلی مل کٹھا یہ دلی میں جی اس کا خول گو بھی کا کیا دو سورپے سے لے کر سڑھے چار سورپے کٹا جی چار سورپے تک اور بدن جیسے میں کتا نہیں کٹے گا پتے توڑ گے چھتی سے پنتالی سورپے کو دابتым کی ہے کلو والی کیا پتے تو بھول گیاں پہ Hungry پچیس روپے سے لے کر چالیس روپے سے لے کر چالیس روپے حج tenemos خاپ م hedgeالedenكان والوں 손 لے کرو 50 روپے سے 70 روپے کلو اور جو ابھی یہ بولین چل رہی تھا بڑی مندی چل رہی جی 50 روپے سے 40 ملو ہے اچھا یہ جو ابھی بولین چل رہی وہاں یہ سارا اتراخنڈ کا مال ہے اچھا جی اچھا 20 روپے سے 40 روپے 40 45 روپے اچھا جی اچھا تو پھر مٹر کا تو کابی مندہ کل بھی بجار یہی تھا جی صل رہی کل bجار ہے جی بہت ہی سارا بھولین چل رپے جو اس لایکنی چل روپے 50 روپے یہ کہاں والی ہے جی پرانس بینجی ہے پنجاب والی پنجاب والی پھر ماٹرکہ کیا ہوئے گا جی ابھی یہ ماٹرکہ جو اترا پانی مندو آجی ہے دوست دوستو یہ ان بائی صاحب کی دکان کا ایڈرس ہے ان کا کونٹیک نمبر سب سے نیچے لے والا نمبر جا رہا ہے دوستو جان لیں گے مندر شنگ بائی جی کی دکان پہ بھی آج کا سبجیوں کا کیا ریٹ رہا ککڑی آئی بائی صاحب کے پاس کرلہ آیا یہ پنیوں والا کرلہ ککڑی تندہ ایک کٹوں میں تندہ آتا ہے اور یہ پنیوں میں لپٹ کے تندہ آتا ہے آج کی کیا رپورٹ ہے جی گیاں توری ساری سججے ہیں سار جی نمسکار جی بڑا بڑی ہے شاندار تندہ جی آب تو یہ کانبور کا تندہ ہے تو بڑی ہے تندہ ہے ہاں جی بجار مندے کا کانا کہاں کے لئے ہیں اچھا جی مندے کا کیا کاران ہویا جی مندے کا کاران ہویا جی یہ جو شملا مرچی ہے پچاس روے پنی بکری ہے اور کھیرا ہے جو تین چار روے گلو بکرا ہے ہائی بڑا جی گوبی ہے وہ چھ سات روے گلو بکری ہے اچھا جی اس کاران نمالوں کی کوئی ڈیمانڈ نہیں رہی سب مندہ ہو گئی اچھا جی اچھا جی اچھا جی یہ سارا تندہ ہے بھگنا پڑا جی ابھی بھگنا پڑا جی سب تندہ تو آپ کے پاس سبیدی بھگ جاتا تھا جی یہ دھونے میں ملتا ہے تندہ کا جو کیا ریٹ ہے جی یہ تیس پہتیس روے گا بھگ رہا ہے اچھا اور پہلے کیا ریٹ چل رہا تھا جی پہلے چالی پچاس روے پچپن پہ ساٹھ روے بھگ رہا تھا اچھا جی اچھا جی اچھا جی اب تیس روے کا پتیس روے ٹلہ بھگنے لگا اچھا جی اور آج یہ اپنا کریلا بڑیا وڑا جی کریلا بڑیا 35 کریلا بڑیا وڑیا یوں کیا نمبر میں گرنٹ کیا جی یہ بڑیا کریلا یہ بھی کانپور کا اچھا 35 روپے اچھا جی اور یہ ککڑی کیا ریٹ چل رہی جی ککڑی ککڑی بڑیا 15 سے لے کر 10 روپے تک دس سے لے کر 15 روپے کلو جی اور گیا گیا کا ریٹ چل رہا ہے 200 روپے پرنی اور وجہ جی اس میں 30 کلو 30 کلو اور وہ تو ریا ہی پلین وڑی وہ بہتیس روپے چھپیر بڑیا پچی چھپیر بڑیا پلین تو ریڑا جی آج جی اس کا مند ہو لیا جی جی سب چیز کا مند ہو اچھا جی اور چپرٹنڈا نی آج ہے چپرٹنڈا بھی اچھا جی اچھا جی کب تک آئے گی جی تے جی ہے کوئی بتانی کب تے جی آتی ہے یہ ایک برسات آج ہے جی پھر آہ دنیا وارد آتو دوستو میندر سنگھ بھائی جی کی بیٹری لو آج ہی رات کے بیٹھے بیٹھے مال جس دن آردی کا بچ جاتا ہے لو بیٹری ہو جاتی ہے اس کی دوستو بات کرتے ہیں ہری تکھی مرچی کی ہری تکھی میرچی اس سمیہ بھائی سامتہ رات میں تو دوستوں ویسے پتا کر رات میں مرچی ڈاؤن تھی رات میں تو 20 روپے اور 21 روپے کا بجار تھا اس سامنے جو ہے 25 روپے کا بجار چل رہا کیونکہ بعد میں جو امید تھی گاڑی آنے کی وہ گاڑییں نہیں آئی جونسی تھی وہ بعد میں چار پانچ روپے کلو بجار آج تیج ہوئی اس سامنے مرچی نہیں ہے مارکٹ میں کل کی کل دکھے جائے رات میں ڈاؤن تھا 20 کی اب جو ہے 25 روپے چل رہا اور جو بات کرے جو تو دنیاں جو گرم ہو رہا اور لمبی ل لنس کا تو ریٹ ہے 15 روپے کیلو اور جو بڑیا ہرا دنیاں گچھے اچھے وڑا چھوٹی لنس کا ریٹ ہے 20 روپے کیلو یعنی 15 روپے سے لے کر 20 روپے کیلو دنیاں تو بات کریں گے پتہ گو بھیگی پتہ گو بھیگا دوستو وہی بجار جی 200 روپے سے لے کر اور 300 روپے جو بڑیا گو بھی ہے پتہ گو بھی وہ 280 اور 300 روپے کی بوری جو ہلکی ہے پیڑے پتے کی کھائیو ہی وہ 200 کی اور جو میڈیم سی چالکی ہے وہ 200 روپے کی 240 روپے کی وجن ہے اس میں 60 کلو دوستو ان بھائی صاحب کے پاس یہ چکندر ہے ان کے پاس یہ چکندر ہے اور یہ کچھا آمب ہے بھائی صاحب کے پاس آیا چکندر کچھا آمب اور گاجر آئی لال والی گاجر اور پیلے والی گاجر بھائی صاحب کے پاس نمسکار بھائی صاحب جی بھائی صاحب جی آج کا لال والی گاجر کا کیسا بجار چل رہا جی اس کا جی لال والی گاجر کا وہی بجار ہے 600 سے لے کے 800 تبی کے 600 سے 800 وجن جیس میں اچھا جی اور یہ پیلے والی کا جر جی ہے اس کا کیا ریٹ ہے یہ تین سو تین سو بیس اور یہ چکندر کا جی آج کا چکندر یہ آٹھ سے دہ چلے ہاپل والا آیا تھا وہ بڑھی ہاں چکندر بار رو پہ تیر رو پہ پکڑا اور جو بات کرے کچھام کا جی بھائی ساپ جی کچھام آج اٹھائیس سے تیس چلے کچھام اٹھائیس سے تیس اور یہ پڑھوال چالیس رو پہ ہائی بریڈ بھائی ساپ جی چلیے دوستو جان لیں گے بھائی ساپ کے پاس آج کا کمل ککڑی کا کیا ریٹ چلا بھی ساپ بولتے ہیں جس کو کمل ککڑی آج کے کیا بجار ہے بھائی ساپ کے پاس جن کا بارہ منہ کمل ککڑی کا ہی کام ہے چلیے جان لیں گے کیا رپورٹ ہے اب کیسے مالہ رہے ہیں نمسکار بھائی ساپ جی بھائی ساپ جی کتنی گھڑیاں آ رہی جی آج کل کمل ککڑی کی کیسی ڈمانڈ بنی دو گاڑی ہیں ڈمانڈ ابھی کمی ہے گرمی کا ٹائم ہے پرانا مال ہے نیا تو ہے اچھا یہ پرانا مال ہے جی کھیت میں تو نیا ہی ہوگا جہاں سے آ رہے نہیں نہیں پرانا ہی ہوگا پرانا کیسے پر سٹور میں رکھتے ہیں اس کو نہیں نہیں کھیت میں ہی ہوتا ہے لیکن یہ پیچھے کا لگا ہوا ہوتا ہے اچھا جی اب یہ ایک مہی کے بعد میں نیا مال چالو ہو جا اچھا جی تو اس کا کیا بجار چل رہا جی بجار ابھی تو وہی چلنا ہے آٹھ سو نو سو ہجار گیارہ سو بارہ سو جیسے مال ہے ویسے بکرہ اچھا جی تو یہ بتاو نئے مال میں اور پرانے مال میں پر کھانے کا کیا فرق ہے جس میں کھانے کا بھی فرق ہوتا ہے دوسرا جو ہے پرانا تو پرانا ہی ہوتا ہے اچھا جی کلر کا فرق آجاتا ہے نیا مال سفید آتا ہے یہ تھوڑا ویسے ہوتا ہے یہ تھوڑا ویسے کلر پر آجی ہے اچھا جی بکری کمی چل رہی جب ہی ہاں ہاں گرمی کا ٹائم ہے گرمی میں جاتاں بڑھتی ہے اس کی بکری ایک برسات میں نیا مال چل ہوگا اچھا جی اہلی مہی سے پھر جو ہے کام اچھا جی اچھا جی دن نواد بھائی صاحب جی اپنا موبائل نمبر جی موبائل نمبر ستانوے گیارہ پچیس پچپن پچیس اور وجن بکتی تیتی کلو جی آج 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 اچھا جی نمسکار بھائی صاحب جی بھائی صاحب جی آج کا کیسا بجار چلا جی مسروم کا مسروم تو آج مندہ ہے کل سہی مندہ ہے بھول کل سہی کل سہی مندہ ہے مسروم آج بچی ہے ستر روپے سے لے کر سور پہ ستر روپے سے لے کر سور پہ اور کتنی وہ کتنے کی ہے وہ جہاں سکتے بیش نہیں سکتے آپ اس سے کم پھر یہ مہا چیلی جاتی ہے جی نہیں آپ فیکٹری والوں نے ابھی لینی بند کر دی ہے جیسے سویٹ ٹون اور کپایا پائنےپل اچھا یہ وہ کر رہے ہیں اچھا اس کی سٹور اس کا پیزار کر رہے ہیں اچھا جی اس لیے مسروم انہوں نے بند کر دیا ہے اچھا جی ان کا کوٹلا بھی پورا ہو گیا ہے اچھا جی اور یہ جیسے تھوڑا بڑے سائج کیا جی یہ بکری سور پہ کلو یہ سور پہ کلو میکسیم سور پہ کلو سادھی آئیں گے اب یہ دو چار دین میں بتا رکھیجی پھر اپنے آپ ریٹ پڑھ جائے گے دیمانٹ جادہ ہوگی اپنے آپ ریٹ پڑھ جائے گے اچھا جی دن نیماند بھائی صاحب ملوک سوائیب ڈبل پو ڈبل پو بہت بہت ایک ہی در لکھا ہو جی نمبر اوپر دکت پڑھتی ہے دوستو لال پیلی سیملا میرچ کا ریٹ چل رہا دوستو ایک سو تیس روپے کلو ایک نمبر لال پیلی چل رہا ہے ایک سو تیس روپے کلو تھوڑا ہلکی جو ہے سو ایک سو بیس کا چل رہا ہے اور مال کہاں والے آ رہے جی ہیں بینگلور بینگلور کا کیا نام آپ کا چندن کمار چودری چندن کمار چودری دن نیباد بھائی دوستو جان لیں گے مولی گھجر والے کسان سیڈ میں آج کا سبجیوں کا کیا بزار چلا بھائی صاحب کے پاس یہ کئی قسم کی چجزیں آئی نمسکار بھائی صاحب جی بھائی صاحب جی آج کا جو دیسی کھیرہ یہ لوکل بھائی اس کا کیا بزار چل رہا ہے پلی میں دیسی کھیرہ یہ ہائی بڑیڈ کا ہائی بڑھ کھیرہ پاچ روپے سے دس روپے اور دیسی وڑا دیسی وڑا سترہ ڈھارہ بیس روپے سترہ ڈھارہ بیس روپے یہ کیا بیا یہ گی آجی ہے یہ دیا ڈھائی سو روپے لوکل آجی ہے آجی لوکل اور یہ لوکل بھینڈی بھینڈی تیا ہے 30 سے 4 جالیس روپے 30 سے Verb اور کیا ماہلا بروکلی کا کیا نمبر ہے برکلی یہ嘛ندی ہے دو نمبر ہے یہ دس سو روپے اور جو بڑیہ بروکلی ہے 30 سے تیس چاریس روپے بڑیہ 30 چاریس روپے were bunch egoo میں liar ہے اچھا اس کا بجار تھے جا جی شو پر گیا ہے لوگ کل وہاں لیا جی بندی ہے وہ یہ بندی خیرہ گیا بندی خیرہ گیا جی تن نیواز بھائی صاحب اپنا موپائل یہ سی کریلا دیا 30 روپے کلو 30 سے پہتیش دن نیواز بھائی صاحب موپائل نمبر جا پہتیس ہی تن نیواز بھائی صاحب موپائل نمبر جا بہت بہت سکتی بہت سکتی دوستو سب جیوں کے یہ جو بروکلی کا ہے تیس چالیس روپے کیلو ہے جی بڑیا والی چالیس روپے کیلو بروکلی اور یہ والی سو روپے کی پنی ہے جو لمبے والی ہے اور جو دوسری بتائیں لوکل والی وہ الگ ریٹ ہے جی